اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ السلام علیکم تو آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنا تکتی نمبر پچیس رسم الخط اور سٹارٹ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تختی نمبر پچیس میں جو ہے رسم الخط سب سے پہلے ہمیں اس شبد کا اس ورڈ کا میننگ سمجھنا ہے اس کا مطلب جاننا ہے کہ کیا ہوتا ہے رسم الخط اب میں ایک چیز بتاتی ہوں آپ کو کہ کسی بھی زبان کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے کسی بھی زبان کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایک لفظ کے معنی تک پہنچنا بہت ضروری ہے ہمیں اس زبان کا رسم الخط جاننا بہت ضروری ہے جیسے کہ جب ہم انگلیش پڑھتے ہیں ٹھیک ہے فور ایکزیمپل مثال دے رہی ہوں انگلیش پڑھتے ہیں نا انگلیش میں ایک فل سٹوپ آتا ہے تو اس طرح سے ہم فل سٹوپ لگاتے ہیں پھر کومہ آتا ہے اس طرح سے ہم کومہ لگاتے ہیں پھر اس طرح سے یہ دو کومہ آتے ہیں یہ سب آپ کو پتا ہے کہ انگلیش میں کہاں کہاں کس کس جگہ پہ یہ یوز کرنا ہے ایسے ہی پھر جب ہم ہندی لینگویج پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک پونڈ ویرام آتا ہے سنٹنس ختم ہونے کے بعد ٹھیک ہے اسی طرح سے اس میں بھی کومہ آتا ہے کافی سائی چیزیں ہیں اس طرح سے ہائی فن آتا ہے تو اسی طرح سے کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لئے ہمیں اس کا رسم الخط کا جاننا بہت ضروری ہے اب رسم الخط کیا ہوتا ہے رسم الخط کا مطلب ہوتا ہے لیپی یعنی کی سکرپٹ ہمیں رسم الخط یعنی کی سکرپٹ کا لیپی کا جو ہے علم ہونا بہت ضروری ہے اب جو رسم الخط ہے اب نا رسم الخط کے بولنے سے ہی پتا لگ رہا ہے کہ یہ ٹو ورڈز کا کومبینیشن ہے یعنی کی دو شبد سے مل کر بنا ہے ایک تو ہو گیا ہمارا رسم اور ایک ہو گیا ہمارا خط ٹھیک ہے اب اگر میں بات کروں کہ جو رسم ہوتی ہے رسم کا جو ہے کیا مطلب ہے رائش طریقہ رائش طریقہ سے مراد ہے کی رائٹ طریقہ صحیح طریقہ ٹھیک ہے رائٹ وے ٹھیک ہے اور جو خط ہوتا ہے اس کا مطلب ہو گیا ہمارا کی کسی نشان کسی علامت کسی حرف یا لکیر کو ٹھیک ہے تو اب یہ دو شبد سے مل کر بنا ہے رسم الخط اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خران پاک میں اب ہم تھوڑا ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں پہلے تو یہ دیکھو یہاں پر لکھا ہے رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ خران پاک کس طرح سے لکھا گیا ہے لکھنے کا طریقہ خران پاک میں بہت جگہ علف واؤ یا یہ تین لیٹرز ایسے ہیں جو خران پاک میں آپ کو بہت جگہ ملیں گے علف واؤ یا لکھے ہوئے ملیں گے مگر یہ کہیں کہیں پر پڑھے نہیں جاتے ہیں ان پر نشان اس طرح کا ایک کروز کا نشان جو ہے بنا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پر اور کیا لکھا گیا ہے ہاں جیسے کی فور ایکزامپل یہاں پر دیکھو یہاں پر یہ ہے کہ لفظ انا ہے جو انا حمزہ زبر نون علف زبر نا انا میں نون کے بعد ایک علف کہیں پڑھا نہیں جائے گا اس کو ہم انا پڑھیں گے انا انا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو ابھی مثالوں میں بتاتی ہوں کہ کس کس طرح سے جو ہے ہمیں پڑھنا ہے تو جیسے کی یہ تو ہو گیا ہمارا لکھنے کا طریقہ یہ اوپر جو ہے نا یہ جو اوپر یہ کولم بنا ہے اس میں دو دیئے گئے ہیں تو یہ جو اوپر والا ہے یہ لکھنے کا طریقہ اور یہ پڑھنے کا طریقہ یہ لکھنے کا طریقہ جس طریقے سے خوران پاک میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پڑھنے کا طریقہ جس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے تو اگر میں اس کی حجے کروں تو کیا بنے گئی ہے حمزہ زبر آ فا الف زبر فا حمزہ میم زیر ام افا ام میم الف زبر ما افا ام ما تا زبرتا افا ام ما تا لیکن ابھی کیا کہا گیا یہاں پر کہ اگر الف پر واؤ پر اور یا پر اس طرح کا سائن آپ دیکھیں گے یہ کروز کا مطلب ہے مطلب کی اس کو علیف کو نہیں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے حمزہ زبر آ فا زبر فا افا اس کے بعد ہے حمزہ میم زیر ام افا ام میم الف زبر ما افا ام ما تا زبرتا افا ام ما تا تو اس طرح سے ہمیں یہ پڑھنا ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی کروس لگا ہے مطلب کی لکھا تو اس طرح سے جائے گا لیکن پڑھنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر لا ملی زبر لا ہے لا پر علیف کے اوپر تو کروس آ گیا تو ہم نے یہ پڑھنا ہی نہیں ہے ہم نے کیا پڑھنا ہے لا ایلال لا ایلال لا ایلال نہیں پڑھنا لا ایلال موہی لا ایلال موہی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھئے آخر میں حمزہ ہے علیف ہے حمزہ علیف زبر اب یہاں پر جو ہے علیف پر کروس لگا ہے that means کہ ہم نے صرف اور صرف حمزہ زبر इتنا پڑھنا ہے تو جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہو گیا अंतबू बट پڑھنے کا طریقہ کیا ہو گیا अंतबू अंतबू इसی طرح سے میں آپ کو سارا پڑھ کے دکھا رہی ہوں और ये वाला जो ये जो एक्जामपल है अना वाला ये मैं आपको इसके पिछले पेज में यहाँ पर एक्जामपल दिया हुआ ये मिसाल दी हुई है तो मैं यहाँ पर समझाओंगे आपको ठीक है तो मैं सिरफ ये पढ़ने का तरीका नहीं पढ़ोंगी तो ये पढ़ने का तरीका है सरफ यही पढ़ोंगी مِن نبئی ملئیهی وَلَا اوضَعُوا سَمُودَ لِتَتْلُوَ لَن نَدْعُوا لِشَيْءٍ لَاكِنَّ لَأَذْبَحَنَّهُ لَأَذْبَحَنَّهُ آتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج پر اب یہاں پر بھی لکھنے کا طریقہ پڑھنے کا طریقہ تو میں پڑھنے کا طریقہ پڑھ رہی ہوں لِيَرْبُوا فی لِيَرْبُوا فی لِيَرْبُوا فی لَئِلَى الْجَحِيمِ لِيَبْلُوا لِيَبْلُوا نَبْلُوا نَبْلُوا بِسَلِسْمُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ سَلَاسِلَةً سَلَاسِلَةً قَوَارِیْرَةً مَلَئِهِمْ ابھی یہاں پر آ جائیں ابھی یہاں پر میں آپ کو اس کے ہجے کر کے دکھاتی ہوں دیکھو وَاو زَبَرْوَا لَامْ أَلِفْ زَبَرْ اس کے بعد اوپر مد لَا وَلَا حمزہ زَبَرْا وَلَا أَنُونْ أَلِفْ زَبَرْنَا وَلَا أَنَا ٹھیک ہے اب لکھنے کے طریقے میں تو یہ کیا لکھا گیا ہے اَنَا لیکن یہاں پر کروز دے دیا گیا that means ہم نے صرف نون زَبَرْنَا یہ پڑھنا ہے وَلَا أَنَا وَلَا أَنَا نہیں پڑھنا وَلَا أَنَا وَلَا أَنَا اس طرح سے پڑھنا ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنَا أَنَا عَابِدُمْ مَّا عَبَدْتُمْ موسیٰ عیسیٰ زکاة صلات حیات حیات مشکات مشکات تو یہ رسم الخط والا چپٹر نہ میں نے آپ کو ہجے کر کے اس لئے نہیں بتایا کیونکہ ہجے کا طریقہ میں نے اپنے بلکل سٹارٹنگ کی ویڈیوز میں جہاں سے ایک جو بچہ ہے بلکل سٹارٹ کرتا ہے زیرو سے اس میں میں نے بتا دیا ہے طریقہ کی آپ کو ہجے کس طرح سے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ کا ہجے اچھا ہوگا تو آپ روانی سے بہت ایزیلی پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ہجے سے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو روانی سے پڑھنا ہے تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ملتے ہیں